بھارت کی سپریم کورٹ میں جمعہ کو بولی ووڈ ادھاکار آمیر خان کی سابقہ اہلیہ کنن راو کی دیتکاری میں بننے والی فلم لاپتہ لیڈیز کی سپیشل سکریننگ کی گئی نئی دلی میں بھارتی سپریم کورٹ میں جمعہ کو ایک انتہائی غیر متوقع تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فلم لاپتہ لیڈیز کی خصوصی سکریننگ ہوئی یہ فلم سپریم کورٹ کے ججز ان کے اہل خانہ اور ریجسٹری کے حکام کو دکھائی گئی جس کا مقصد صنفی مساوات کے بارے میں اگاہی دے رہا تھا بھارتی میڈیا کے مطابع کی منفرد تقریب بھارتی سپریم کورٹ کی پچھترویں سالگیرہ کے موقع پر خصوصی طور پر منعقض ہوئی جمعہ کو فلم کی پروڈیوسر آمیر خان اور ہدایتکار کنن راؤ بھی بھارتی سپریم کورٹ پہنچے انہوں نے چیف جسٹیس اور دیگر ججز اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ فلم دیکھی واضح ہے مارچ دوزر چوبیس میں ریلیز ہونے والی فلم لاپتہ لیڈیز کی ہدایتکاری کنن راؤ جبکہ یہ فلم آمیر خان اور جیوتی نے پروڈیوس کی ہے لاپتہ لیڈیز دو دلنوں کی کہانی پر مبنی ہے جو اپنے شہروں کے ساتھ سسرال جاتے ہوئے ٹرین میں ایک دوسرے سے بدل جاتی ہیں